السلام علیکم بڑ مارننگ جی تو آپ لوگ تو اٹھ گئے ہوں گے اور میں ساری رات سو یا نہیں تو ابھی یہاں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے تو جاگ رہا تھا تو کام مجھے بتا دیا تو ابھی جا رہے ہیں انڈے لینے دکھاتے ہیں آپ کو چل کے سین تو یہ جی ہمارا گھر کا دور اور یہ جی ابھی تپ رہا ہے سورج ابھی نکل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کیا سینے ہوتا ہے لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی شاپ کھلی ہو بیکری کے علاوہ اور بہت دور ہے بیکری یہاں سے آدھا کلومیٹر پھر چل کے جانا پڑے گا ایک تو بائیک نہیں ہے واپس آگے چل چل کے پورا حال ہو گیا اور ہمارا خرچہ بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا وہ اس لیے کہ بھائی لسی دودھ اور یہ ابو بکر کے لیے میچھے جاوال یہ بھی لے کے آگیا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں تو ابھی دیتے ہیں سمان پھر آگے کب لوگ بنائیں گے میرے چنو منو ابھی تک سونے ہمیں ان کے لیے ناشتہ لے کے آگیا مونی اٹھ گئی منو گر جاؤ گی منو منو پیکاچو یہ مجھے پوکی مین کی طرح لگتی ہے گر جاؤ گی میں پلیٹ اس کے لیے لیا ہوں لیکن پہلے پانی لیا ہوں اس کا مو دھولا لوں تھوڑا تھا کیسے نہ مو دھو گی بہت ہیں یہ بہت ہیں یہ ہاں بس اتنے بہت ہیں تمہارے لیے اچھا یہ لو یہ لو چلو کھاؤ اب لو اب ناشتہ کر لو مجھے دیکھو میں کھاؤں یہ اپنے ہاتھ سے ہی کھائے گی ابو بکر پھر بھی کھا لیتا ہے یہ نہیں کھاتی یہ بولتی اپنے ہاتھ سے ہی کھاؤں گی لسی بنانے کے لیے دہی لے کے آگے آگے سے آئے تو بجلی پہلے ہی چلی گئی تو بجلی ماشاءاللہ بہت اچھی کام کر رہی ہے ایسا سمجھے کہ آ نہیں رہی جا نہیں رہی ایسا سمجھے بار بار آ رہی ہے بجلی تو ماشاءاللہ حمد کی ہوئی ہے بجلی نے بھی اس حکومت میں تو کچھ زیادہ حمد کی ہوئی ہے آنے میں بھی اور جانے میں بھی آنکھ مچولی کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارا انڈا پک رہے ہیں اور وہ پڑھو ہے ابو بکر کے لیے ابو بکر ابو اٹھ جا تیری گاڑی آگئی ہے ابو بکر ابو بکر اٹھ جاؤ گاڑی آگئی ہے اچھا بس 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 سو جاؤ سو جاؤ ممہ کے پاس کھانا کھانے کے لیے میرے پاس آگئی تھی ہاں اے کوجو چونمون بھی اٹھ گیا ہے پھر سے سونے کی خوشش میں مجھے مارنے لگ رہا ہے بھائی چونمون اٹھ جاؤ ابو بے یہ کیسا سو رہا ہے دھوپ لگ رہی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے اٹھ نہیں رہا کہ کہاں جا رہی ہو میں اتنی دور سے لے گیا ہوں پاگل پاگل ہو تو میں نے کہا ممہ کو دو بھولی نہ ہو تو یہ جو انڈے لے گیا ہے تو وہ بنے ہوئے ابو بکر لوگوں کا ہے یہ بنا بغیر مرچولو وہ شاید دوسری میری وائف کھائے گی اور میں کھاؤں گا یہ قدو کا تھالن اور اس کے ساتھ ون اینڈ اولی گرمیوں کا توڑ ہماری لسی تو لسی پیئیں گے تو ناشتہ کر لیں اس کے بعد کا روٹین یا میں سو جاؤں گا کیونکہ میں ساری رات سویا نہیں ہوں ناشتہ کر لو دھتی اڑیو کیا لسی پیو گی یہ چاہی نہیں ہے جو آپ بنا رہی ہو لسی ہے ٹھیک ہے بنی ہوئی ہے اور ابو بکر کدھر ہے ادھر ہے سو رہے چلو میں سو رہا تھا اور چاچو آگے چاچو 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 میں ساری رات نہیں سویا ابھی سونے لگا تھا بجا یہ تھی بس ساری رات نیندی نہیں آئی یہ کہہ لے کہ موبائل شبائل چاچی کے لئے موبائل آیا ہوں پیسہ با بابا پیسہ پیسہ بول دائے چاچو پیسہ ب vimos پیسہر یہ یہ تو ابھی نہ آئیے یہ کپڑے نہیں چینج کیے بس کپڑے بھی نہیں پہنے اور چاہتو میں مجھے لے ہوں آپ کے لئے پانی وغیرہ پھر بیڈے بناتے ہیں هام کے آپ کو آتے ہیں کیا رہی با ہے اسو وغیرہ رکھتے ہیں وہ پ buscando ہوں پھر بے جائے تو ہی رکھتے ہیں لیکن ان کو ایکا ہے مجھے بساطر امن препیاروں کے لئے ہوں اب تم چاند پر جا سکتے ہو انایا آپ کا کمیز کدر ہے انایا کمیز پہن کیا ہو اسلام علیکم بھائی یہ کیا ہے چلے گا بھی چل جائے گا دیکھ لینا آپ نے بنائے بنائے فراد بھائی آنکھ کیا ہے سیٹھے بیجلی آگئی 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 بیجلی آگئی ہے کیا کام کر رہے ہو چھوٹے چپ کلو چاپ بھائی بنا رہے ہو چلو ابھی آج بجلی بن گی ہے ابو بکر چلے لگ جائے گا ہاتھ پر بکر تیار ہو رہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں گیروں میں ناہا دھولیا اور ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں مو تو دھولو سارا عام لگا ہوا ہے ہم کھاتے جانگا جلو چلو اب پہلے مو دھولو پھر جلتے ہیں ہاں وغیرہ لیا اور ابھی بیٹے ہوئے چاچو کی انتظار چاچو آئیں گے تو ان کے ساتھ وہیں جائیں گے ان کے گھر کیونکہ صبح کلخانی ہے جو میں نے بتایا تھا رشتہ دار پہت ہوئے ہیں تو ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں ناہا دھول کے بیٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں روڑ پہنا ہوئے ہیں میں نے کہا دیکھ لیا ہوگا یوٹیوب فیملی نے تو پھر اہم ہی کمنٹ آنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی ویسے پہنا ہوئے ہیں تو ابو بکر نے پہنایا ہے چاچو آگے ہیں ابھی بلوگ اپلوڈ کرنا ہوگا ایسے مجھے یاد نہیں کرتے پہلے فلابہ دلبر کرتا تھا اور آپ آپ رہے کرنا ہی اچھا اور میں کیا بولتے ہیں آپ نے یہ بتایا ہے ون کے جب آپ کا پورا ہوا تھا آپ نے پارٹی کی تھی نہیں کرنا ہی کراچی میں نہیں کی تھی ابھی پانچ کے ہوگا چلو ابھی ادھر آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس پیسے انشاءاللہ کہا رہا ہوں دیل بہت بڑا ہے تو آج شام کو آپ کے گھر جو آ رہے ہیں تو چلو کم کچھ چھوٹا کچھ کھلا ہوگا لیکن سب کٹھ رہے ہوگا کراچی میں کٹھ رہا ہوں لیکن میں غریب کے لئے چھوٹا بکرا بھائی یہ چھوٹا سا کچھ چھوٹا کوئی ہے کوئی مرغا کوئی چوزا اور ابو بکر کو کیا چلائیں گے شیمو بھائی شیمو بھائی شیمو بھائی آتا ہی ویڈیو اپلوڈنگ وغیرہ مجھے کام پہ لگا دیا ہے سار جی آپ کی پریشانی ہے جو بھی ہے آج چل کے بکرا چلیں گے مجھے یار کراچی کیا ہوں تو بکرا ہے کاری چل لیے پجاب نہ اچھا یار وہ بکرا تو میرے مون سے نکل گیا بکرا مون سے نکل گیا کوئی چوزا موزا آپ کے پاس اتنے کھو گئے کوئی چوزا کھلا ہے جو میں بولوں وہ بوتل پلائے مجھے کوئی ایسا کریں میرے لئے سسٹم تاکہ آپ چار پانچ دیں یہ چیزیں دیکھیں یہ پلائیں گے تو کل میں پھر بولوں گا چاچو فون کروں گا چاچو جلدی آجیں آپ کا vlog اپلوڈ کرنا ہے ٹائم نکلا ٹھیک 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 خدمت کریں کھانے پیڑے کے چکر میں سارے میرے بچے بہت تیز ہیں دیکھیں نا پیسے مانگنے کچھ کھانے پیٹ ہے بھائی پیٹ تو پالنا ہے بھائی کھلاتا ہوں مجھے vlog تو اپلوڈ کر دو کر دے تو کر دے تو کر دے تو ہم کسی ہیں کبھی بابر صاحب کی کبھی دلبر صاحب کی میری تو آپ میند نہیں کر رہے میں خود کال کرتا ہوں میں میند ہی ہو گئی اچھا مجبوری ہے لیکن مجبوری کا فائدہ ہمیں اٹھانا بھی آتا ہے تو ابھی اٹھائیں اٹھائیں بھائی انپڑ بندہوں کوئی بات نہیں ہے ہمیں یہاں بند کرتا میں دعا کرتا کوئی انپڑ نہ ہو بس چلیں جی تو یہاں بند کر رہا ہوں پھر آگے کی مزید دکھائیں گے میں نے کیا کرتا ہے ہم لوگ تیار ہو کے جا رہے ہیں اور بڑی مشکل سے جا رہے ہیں کیونکہ بھائی ابو بکر اور انایا نے ایسا کام کیا باہر پڑھوئے ریت ایک تالہ اٹھایا اور پورا گچھا چابیوں کا جو گھر کا ہوتا ہے وہ سارا اٹھا کے ادھر ڈال دیا پیچھے وہ بیک سائیڈ پہ تو یہ سین ہو گیا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئے ابھی جا کے ملا اور چھے بجرے ہیں بڑی مشکل سے ابو بکر تالہ کدھر کیا تھا کدھر پڑا ہوا تھا تالہ تو جی چاچو چلے کوئی چیز چیز لے لے نہ کھانے کے لئے ٹھیک ہے چلیں یہ تدھر خبر مل چکی ہے ابو بکر اور ایک آنایا جوتا کہیں پھینک کیا گیا جوتا کہاں پھینک ابو بکر کہاں گی رہے جوتا پھر سے دوبارہ واپس جا کے جوتے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ایک چلو چلا جاتا تو ٹینشن نہیں تھی دونوں کو ایک ایک ہی چلے گئے تو ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں بائیک پہ کہیں چے مل جائے تو لگتا نہیں ہے کہ مشن کمپلیٹ ہوگا ہمارا ابھی واپس گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک جوتے کا نام و نشان نہیں ملا اور بائی کڑکی کے موسم میں یہ کون سے کڑک پن ہو رہا تو بائی بھی ساتھ میں ہیں دونوں دیکھتے ہیں ابھی تک سے نہیں ملا اور روڑ کا حال آپ کو دکھاتا ہوں کہ جوتا گھرنے کی وجہ کیا ہے وہ روڑ اے 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 تو یہ میرے موٹر سائیکل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں سے آوادیں نکل رہی ہیں تو بلکل ٹوٹی پھوٹی روڑ ہے یہ بیچاری تو یہ بن رہی تھی لیکن ابھی تو زلالہ تو ہی پڑی تو جوتی ہمیں نہیں ملے ہم گھر کے قریب آگے دو کلومیٹر رہے گے گر سے تو دس کلومیٹر سے اوپر ہے اتنا سفر کر گیا ہے تو ابھی تب کوئی نام و نشان تو نہیں ملا ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لو پہنچ گئے ہیں مشن نہیں پاس ہوا نا نہیں ہوا مشن فیل ہو گیا جی گھر کے پاس آگا ہے چچو ہیں اور چچو مجھے کچھ کھلا پلا نہیں رہے اور خود بھی بھاگ رہے ہیں نہیں میں تو خوطی ہو گئی وہیں جا رہا ہوں تو اب گھر سے آپ کیا مقاقہ ہے میرے ساعت مجھے پتا تھا کہ مجھے وہاں جانا پڑے گا آپ کو پتا تھا میں نے کہا کہ مجھے نہ جاؤ آپ نے کہا نہیں چلو یہ تو اچھی بات نہیں ہے چلیں کل آپ کو پر ٹیک دیکھتے ہیں میں کہتے ہیں میں نے ٹیک تو پھر آپ لگا دی جائیں گے چلو وہ تیری جوتی نہیں ملی تو دادو سے کولڈرنگ کے پیتے لے ہم پییں گے ڈائی لیٹر کوئی بات نہیں ہم پینا دیتے ہیں اکی پیس آ چکی مشن ہو چکی بے فیل ہمیں جوتیاں نہیں ملی اور گھر تک جانا پڑا تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتی ہیں تو دھک ہوئے پہلی دفعہ میں آنایا کے لیے کوئی چیز لے کے آیا تھا جوتی وہ بھی چلی گئی آج چلیں یہ چیک رہی ابو بکر کی حالت ہو رہنایا گی میں ایک کھانا کیا کھا رہے ہو یہ 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 تو کھانا کھا رہے ہو ہمیں پیسے دو ہم جائیں ایک پیروزہ میرے ساتھ کھاؤ نہیں آپ نے کہا تھا کہ چلو چاوال کھلاؤں گا دیکھیں دیکھیں ویڈیا شوٹ کیا چاہ جی چاہ چلے گئے اور ہمیں نہ اس نے بوتل کے پیسے دیئے نہ کولڈرین کے پیسے نہ کھانے کے کتنے دیئے دو سو تیس وہ بھی اتنی مشکل سے پچاس پچاس دس دس نکال کے نہیں ماف کر دو یہ چلو چاہ کوئی مسئلہ نہیں کل آپ سے پوچھیں گے جب ٹیک لگ ہونے ہوں گے یہ بھی مسائلن لے چاہ چاہ کے پیسوں سے دال اور مرغی مکس ہے اور ایک بوتل لی شکر پورے ہوگئے پیسے اللہ حافظ ولوگ کر رہے گی انشاءاللہ کل ملیں گے پھر نئے ولوگ میں تو لائٹ یا نہیں اور مجھے ہوگی سانس کی تکلیف اس لئے کل ملیں گے نئے ولوگ میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ